اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹری ایکشنز اینڈ نیوز اور ہم حاضر ہیں فلمی ٹاک کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جہاں ہم بات کرتے ہیں بولی ورڈ، ہالی ورڈ، ساؤتھ ہندی ڈبڈ اور کچھ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اگر آپ کو بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا پسند آئیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جائے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچے کل پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی چیز ٹرنڈ کر رہی تھی اور وہ تھی یہ جی ہاں دوستو یہ ہے ویدہ رتگروشن اور سیف علی خان کی مچ اوائٹڈ فلم وکرم ویدہ کا ویدہ یہاں پر جب سے رتگروشن کے اس لوگ کو ریویل کیا گیا ہے پورے سوشل میڈیا پر بس یہی ایک لوگ چھایا ہوا ہے اتنا تو ہائے بھائی جتنا ہم نے اس فلم کے بارے میں سوچا تھا پوشکر کیتری اس فلم کو کہیں بڑے لیول پر بنا رہے ہیں رتگروشن کے اس لوگ کے بارے میں کیا ہی کہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سیف علی خان یعنی کہ وکرم کا لوگ کیسا ہوتا ہے اب وکرم پولیس آفیزر ہے تو لوگ میں زیادہ فرق نہیں ہوگا لیکن ویدہ تو بھائی ویدہ ہے دیکھتے ہیں فلم کا ٹیزر کب تک ریلیز گیا جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ رتگروشن اور سیف علی خان کی یہ فلم دو ہزار سترہ میں آئی تامل فلم وکرم ویدہ کی ریمیک ہوگی اس فلم کو بھی پوشکر گیتری ہی ڈریکٹ کر رہے ہیں یہ فلم تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو ریلیز ہوگی پرباز کی اپ کمک فلم پروجیکٹ کے سجوری ایک چھوٹی سی خبر سامنے آئی ہے فلم کے پروڈیوسر اسوین دت نے کہا ہے کہ فلم کے پہلے دو شوڈول کی شوڈنگ پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہے اور اگلے شوڈول کی شوڈنگ ہیدر آباد میں ہونی ہے فلم کا سیٹ پوری طرح تیار ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں امیتہ بچن اور دیپکا پروڈکون کے ساتھ فلم کی شوڈنگ شروع ہو جائے گی ساتھ ہی فلم کے گرافک کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ریلیز ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم دوہزار تیس کے اپریل یا مائی میں ریلیز ہوگی اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو ایک یا دو مہینے ہی آگے پیچھے ہوگی لیکن یہ فلم دوہزار تیس میں ہی ریلیز ہوگی جی ہاں تو اب اس سال دوہزار بائس میں پرباس کی تین فلمیں ریلیز ہو سکتی ہیں اور دوہزار تیس میں بھی دو فلمیں ریلیز ہو سکتی ہیں تارہ ستاریا ایک تھریلر ڈراما فلم میں نظر آئیں گی یہ تارہ ستاریہ کی پہلی سولور لیڈ فلم ہوگی جسے مراد کھتانی پروڈیوز کریں گے وہیں اس سلم کو نکھل بٹ ڈریکٹ کریں گے اور آنے والے کچھ دنوں میں فلم سے جوڑی کچھ اور اپ ڈیٹ آنے والی ہیں اجے دیوگن کی مچ اویٹر کرائم ڈراما سیریز رودرا کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے لیکن اس سیریز سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے ہاں کہا جا رہا ہے کہ اجے دیوگن کے سیریز کو مارچ میں ریلیز کیا جائے گا ریلیز ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن بہت جالت ریلیز ڈیٹ کنفرم ہونے والی ہے جرسی اور پرتھی راج کے بعد ایک اور بولی ورڈ فلم کو پوسٹ مونٹ کر دیا گیا ہے ویویک اگنی ہوتری کی اپ کمنگ فلم دی کشمیر فائلز اب 26 جنوری کو ریلیز نہیں ہوگی نئی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ فلم اب 26 جنوری کو ریلیز نہیں ہوگی دیکھتے ہیں کہ اگلی اپ ڈیٹ کب تک آتی ہیں پاکستانی اکتر ہمایوں سعید ہسٹوریکل ڈراما سیریز دک راؤن کے سیزن 5 میں ایک چھوٹے سی رول میں نظر آئیں گے اس سیریز میں ہمایوں سعید پرنس ڈیانا کے دوست ڈاکٹر حسنت خان کا رول پلے کریں گے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ فواد خان ایم سی ایو کی اپ کمنگ سیریز میس مار وال میں کام کر رہے ہیں تو اب فواد خان کے بعد ایک اور پاکستانی اکتر ایک بڑی سیریز میں کام کر رہے ہیں پربو دیوہ کی اپ کمنگ فلم تھیل کی ریلیز ڈیٹ کنفرم ہو گئی ہے اس فلم کو ہری کمار نے ڈریکٹ کیا ہے جس میں پربو دیوہ لیڈ رول میں نظر آئیں گے یہ فلم 14 جنوری کو ریلیز ہوگی ساتھ ہی ارومنائی 3 کو زی فائف پر ریلیز کیا جائے گا یہ ایک ہارر کامڈی فلم ہے جسے سندر سی نے ڈریکٹ کیا ہے اور آریا راشی خنہ اور سندر سی فلم کے لیڈ رول میں نظر آئیں گے یہ فلم 13 جنوری کو زی فائف پر ریلیز ہوگی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ دل راجو اور علو اروینڈ ایک بہت بڑی پین انڈیا فلم کی پلانک کر رہے ہیں جس میں روبن کی مانے تو شہد کپور اور علو ارجن لیڈ روڑ میں نظر آئیں گے جی ہاں ساؤتھ اور بولیورڈ کے دو نامی ایکٹر ایک فلم میں نظر آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس فلم کی افیشل اپ ڈیٹ کب تک آتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ چھ چھوڑے فلم کو چائنہ میں ساتھ دل ریلیز کیا گیا تھا تو اس فلم نے اپنے پہلے ویکنڈ میں 12 کروڑ 60 لاکہ کلیکشن کر لیا ہے تھوڑا سا کم کلیکشن ہے لیکن پھر بھی ٹھیک تھا کلیکشن ہے اور اگر بات کریں پشپا کی تو اس فلم نے ہندی دب میں 80 کروڑ کے آگڑے کو پار کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پشپا فلم 100 کروڑ کے آگڑے کو چھوپاتی ہے یا پھر آگے جا کر رکنے والی ہے جو بھی ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ہی جائے دیجئے اللہ حافظ